بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی وزیراعظم کو دعوت دی تھی اور ان کے ملک میں اس وقت مائک پومپیو بھی موجود تھا اور اسرائیلی وزیراعظم آیا تھا نیوم شہر میں اس شہر میں میں نے ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اور بڑی معلومات اس میں ہم نے کٹی کی تھی اب اسرائیلی وزیراعظم پہلی مرتبہ تاریخ میں سعودی عرب کے دورے پر آیا اور وہاں اس نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور اسرائیلی میڈیا نے جو چیزیں چھاپیں ان تمام چیزوں کو تو ابھی ڈسکس نہیں کرنا لیکن ایک ایسی چیز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یا اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں جس چیز کو لے کر محمد بن سلمان بہت پریشان تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد ان کے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی جو بائیڈن نے آکے جو خطرہ تھا وہی کام کیا اور جو بائیڈن کی جو ٹیم ہے اس نے اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی جس سے محمد بن سلمان کو ڈر تھا محمد بن سلمان نے اسرائیلی وزیر آدم سے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں ان کے لیے لابنگ کریں اور امریکہ کی نئی آنے والی حکومت کو قائل کریں کہ وہ ٹرمپ کی طرح کے تعلقات محمد بن سلمان کے ساتھ بنائیں ایران کے ساتھ ہاتھ ملانے کی وجہہ سعودی عرب کے ساتھ ہاتھ ملائیں محمد بن سلمان اور ان کی جو شاہی خاندان ہے اس کے ساتھ جو بائیڈن کے تعلقات بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے ڈانلڈ ٹرمپ کے تھے اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ محمد بن سلمان کے خلاف ایک کیس امریکہ میں چل رہا ہے اور وہ جو امریکہ میں محمد بن سلمان کے خلاف کیس چل رہا ہے اس کیس میں محمد بن سلمان کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں وہ اشتہاری ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے لیے امریکہ اور دیگر کئی ممالک میں ٹریولنگ کے لیے پرابلم کریئٹ ہو جائے گی یعنی محمد بن سلمان آنے والا بادشاہ سعودی عرب کا اور ایک عدالت فیصلہ دے دیتی ہے یعنی نرندر مودی پہ جب پبندی لگائی تھی امریکہ نے تو وہ صرف انسانی حقوق کی بنیادوں پہ لگائی تھی لیکن اگر ایک آدمی کے اوپر امریکہ میں کیس ہے اور امریکن عدالت نے اس کو سزا دے دی ہے یا اس کو کنوکٹ کر دیا ہے تو پھر وہ آدمی جتنے مرضی بڑے عدے پہ ہو وہ جب بھی امریکہ میں آئے گا دھڑا جائے گا یہ معاملہ ہے جو محمد بن سلمان کو درپیش تھا کہ امریکن عدالت میں میرے خلاف کیس چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ میرے خلاف ہی آنے کی توقع ہے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ جیسے ٹرمپ نے چیزوں کو رکا ہوا تھا جو بائیڈن بھی ان چیزوں کو ویسے ہی روک لے اب یہ کیس کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں میں آپ کو لے جاتا ہوں یہ جمال کشوگی نام کے ایک صاحبی کو قتل کیا گیا تھا یہ بڑا خاص آدمی ہے جمال کشوگی تھوڑی سی انفرمیشن اس کے بارے میں آپ کو دیتا ہوں یہ سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے ان کے بہت قریب تھا اور اسامہ بن لادن کے انٹریوز اس نے بہت سارے کیا اور ایک انٹریو آخری جو اس نے کیا وہ تورہ بورہ میں کیا افغانستان میں یعنی یہ ان دنوں تک بھی جا کر اسامہ بن لادن کو ملتا رہا ہے اور اس کے تعلق والے جنرلسٹوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے تعلق آتے ہیں بڑے بڑے عرب اخبارات اور ٹی وی چینلز کے اندر اس بندے کا تجزیہ لیا جاتا تھا لیکن محمد بن سلمان کے ساتھ اس کی مخالفت ہو گئی تھی اور ایک الہربیہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق جمال کشوگی جو سعودی عرب کا شاہی خاندان ہے اس کے باہر یہ اکیلا شخص ہے جو شاہی خاندان اور القائدہ کے درمیان رابطوں اور تعلقات کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا یعنی کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں ہے شاہی خاندان کے باہر ہے جس کو اس شاہی خاندان اور القائدہ کے درمیان جو رابطے ہیں یا تعلقات ہیں ان کا علم ہو لیکن یہ بندہ جانتا تھا اور حتی کہ یہاں تک جانتا تھا کہ نائن الیون کرنے والوں کے ساتھ شاہی خاندان کے کس نویت کے تعلقات تھے یہ الہربیہ نے ریپورٹ کیا تھا 2017 میں جب اقتلافات بڑھ گئے یہ آدمی کہتا تھا کہ جمہوریت لے کر آؤ بادشاہت ختم کرو محمد بن سلمان جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں محمد بن سلمان اپنے باقی لوگوں کو دبا رہے ہیں اور زبردستی آگیا اور اس قسم کی چیزیں اس نے کہی ان کے بارے میں تو محمد بن سلمان کے ساتھ اقتلافات جب بڑھ گئے تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کو سعودی عرب میں خطرہ ہے یہ وہاں سے نکلا اور خود ساختہ جلاوطنی اس نے اختیار کر لی 2017 میں امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ میں اور دیگر بہت ساری جگہوں پہ اس نے لکھنا شروع کر دیا محمد بن سلمان کے خیال میں یہ بندہ لگاتار محمد بن سلمان کے امیج کو ان کی شہرت کو نقصان پہنچا رہا تھا ایک ترکی الداخل ایک شخص ہے جو اس وقت یوے ای میں سعودی عرب کا صفیر ہے محمد بن سلمان کا بہت قریبی ہے ترکی الداخل اب اس کو محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہی وڈ گو آفٹر کشوگی ویڈ ابلٹ کہ وہ کشوگی کے پیچھے گولی لے کر جائے گا یہ نہیں اس کو مارنے کا ارادہ اس نے ظاہر کیا تھا محمد بن سلمان نے اور یہ یوے ای کا صفیر ہے پہلے یہ جنرلس بھی تھا اور سعودی عرب نے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی مشہور ٹرال فارم جو ہے وہ بھی ہائر کی تھی سینکڑوں لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا جمال کشوگی کے الزامات کا جواب دینے کے لیے اور اس کی کردار کشی کرنے کے لیے اس کی خلاف پروپگنڈا کرنے کے لیے اس بندے کے دو ملین ٹویٹر کے اوپر فالورز تھے دو ملین اور ساتھی ساتھ یورپی ممالک میں اور امریکہ میں جو عرب کوئی بھی ایک عرب جنرلسٹ جو سب سے زیادہ ٹی وی چینلز پہ بلایا جاتا تھا جس کی رائے سب سے زیادہ مانگی جاتی تھی وہ یہ جمال کشوگی تھا چاہے وہ یورپی اخبارات ہوں ٹیلی ویجنز ہوں یا امریکی ہوں تو یہ سب سے بڑا ان کا مہمان ہوا کرتا تھا گیسٹ ہوتا تھا جیسے وہاں اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں نا مہمانوں کو تو یہ عرب معاملات کے اوپر جب بھی بات ہوتی تھی تو پہلی پرویٹی ہی ہوتی ہے یہ جمال کشوگی کو بلاؤ وہ بتائے گا اور اس کے بارے میں لکھا تھا دا سپیکٹیٹرز نے اس کو نام دیا تھا بیگسٹ پولیٹیکل پندت آف عرب ورلڈ یعنی عرب دنیا کا سب سے بڑا سیاسی پندت یہ آدمی ہے جو ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ بتاتا بھی ہے اب یہ جو بندہ ہے اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس کی ایک منگیتر ہے جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے اس کا نام ہے ہیٹس سینگیز ہیٹس سینگیز جو ہے وہ اس کی منگیتر ہے اور اس کے ساتھ اتنے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس کو کچھ ڈاکومنٹ چاہیے تھے کچھ کاغذات چاہیے تھے جو کاغذات اس کو ملنے تھے سعودی کانسلیٹ سے یا امبیسی سے تو امریکہ میں اس نے رابطہ کیا ان سے تو وہاں اس کو حکام نے بتایا کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کو امریکہ والے دفتر سے نہیں مل سکتے امریکہ کے اندر جو سعودی کانسلیٹ ہے نے سوچا کہ میں سعودی عرب جاؤں گا تو مجھے تو وہ مار دیں گے اس کو جو دوسرا آپشن دیا گیا کہ آپ چلے جائیں استمبول یہ امریکنز نے کچھ لوگوں نے بھی اس کو مشورہ دیا کہ آپ استمبول چلے جائیں وہاں پہ آپ کو آپ کے کاغذات مل جائیں گے پھر آپ شادی کرنے یہ استمبول گیا دو اکتوبر دوہزار اٹھانہ کو وہ استمبول میں سعودی عرب کی کانسلیٹ میں داخل ہوا اور اپنی کاغذی کاروائی کے لیے وہ کاغذات لینا چاہتا تھا وہاں سے لیکن اس بندے کو اس دن کے بعد سے لے کر اب تک کسی سی سی ٹی وی کیمرہ نے کسی بندے نے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا جمال کشوگی کے اندر جانے کی ویڈیو وائرل ہوئی ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اندر گیا تھا لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی واپس نہیں آیا اچھا اس میں ایک ہڈی ملی ہے صرف اس کی بس ایک ٹکڑا ہڈی کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا کوئی ریپورٹس کے مطابق اور جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے ڈس میمبرڈ کر دیا گیا اس کو ڈس میمبرڈ کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا باڈی جو ہے ضائع کر کے ختم کر کے بہا دینا کوئی ثبوت اس بندے کا نہ چھوڑنا تو جمال کشوگی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اور اس میں اس کو مسنگ پرسن بعد میں ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ وہ گم گیا لیکن پندرہ اکٹوبر کو ٹھیک تیرہ دن کے بعد جو ترکی کے تحقیقات کرنے والے لوگ ہیں وہ اور کچھ سعودیز وہ داخل ہوئے انہوں نے انسپیکشن کی اس پوری ایمبیسی کی کانسلیٹ کی اور ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ قتل ہوا ہے اور وہ انہوں نے بتایا کہ کیمیکلز کے ساتھ کیسے اس کی باڈی کو ضائع کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں اور ترکی نے کہا کہ یہاں پہ قتل ہوا ہے یہ بندہ مسنگ پرسن نہیں ہے پھر نومبر میں امریکی سی آئیے نے تحقیقات کے بعد یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ محمد بن سلمان نے اس قتل کے احکامات جاری کیے تھے یہ امریکی سی آئیے نے اپنی سائنٹیفک اور فرینزک تحقیقات کے بعد جت میں انہوں نے کال ریکارڈز ای میلز میں شمار چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں ان کا کنٹرول ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد بن سلمان نے یہ قتل کروایا ہے اچھا اس کے بعد کیونکہ یہ زیادہ کنٹرول وہ سارا کے سارا یہودیوں کے پاس ہے اسرائیلیوں کے پاس ہے کہ وہ سافٹویئر میں جاتے ہیں موبائلز کے اندر دیکھتے ہیں ای میلز کے اندر دیکھتے ہیں وہ بہت دور تک جھانکتے ہیں تو سعودی عرب کے اس ولی حید کو اگر آپ دیکھیں 2018 سے ہی لے کر اب تک یہ لگاتار اسرائیل کے آگے جھکا ہوا ہے اور یہ ثبوت اسرائیل کے پاس موجود ہیں اور بہت کچھ اور بھی موجود ہیں اب سعودی عرب نے اس پہ تین مرتبہ وہ اپنا موقف تبدیل کیا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ آیا تھا چلا گیا پہلے مانا ہی نہیں کہ وہ بندہ مسنگ ہے انہوں نے کہا کہ جمال کشوگی آیا تھا اپنا کام کروانے کے لیے پھر وہ چلا گیا لیکن تقریباً کوئی 18 دن کے بعد انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا امبیسی کے اندر اور اس میں وہ مارا گیا لیکن اس کے بعد پھر جو اٹارنی جردنل ہے سعودی عرب کے انہوں نے دوبارہ اپنا موقف تبدیل کیا چند دن کے بعد اور تیسرا موقف نے یہ دیا کہ اس کا قتل ہوا ہے اور یہ پہلے سے تیشدہ قتل تھا پھر سی آئیہ نے کہا کہ یہ تیشدہ تو تھا لیکن اس قتل کے حکمات جو ہیں وہ دیئے ہیں محمد بن سلمان نے اب محمد بن سلمان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف امریکہ میں کیس دائر کیا بیس اکتوبر دوزار بیس کو یعنی اس سے پہلے کیس نہیں کیا وہ جانتے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تحقیقات ہو چکی تھی تحقیقات دبا کے بیٹھ گئے تھے اس کو کہتے ہیں کلاسیفائی کرنا جیدے نواز شریف صاحب نے اپنی پلیٹلیس کی ریپورٹیں برطانیہ کے کلینکس کے اندر کلاسیفائی کروا دی ہیں ایسے ہی ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ سی آئیہ کی تحقیقاتی ریپورٹیں تھی جمال کشوگی کے قتل کے اوپر وہ ساری کلاسیفائی کروا کے بند کروا دی تھی ان کے اوپر مٹی ڈال دی تھی اور ان کو کھلنے نہیں دے رہا تھا تو کلاسیفائی کروا دیا گیا اب اس کی جو منگیتر تھی ہیٹس سینگز اس نے یہ کیس کیا 20 اکتوبر 2020 کو یعنی آج سے چند مہینے پہلے اب یہ کیس چل رہا ہے امریکہ کی عدالت میں اور اس میں محمد بن سلبان پھنس جائے گا اور اس میں عدالت کو یہ کاغذات بھی چاہیے ہوں گے جو تحقیقاتی ریپورٹیں ہیں وہ بھی چاہیے ہوں گی اور وہ سپورٹ کریں گی اس کیس کو لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کیونکہ بہت اچھا دوست تھا محمد بن سلمان کا اور جیرٹ کشنر اور یہ مل کے کاروبار بھی کرتے تھے انجوائی بھی کرتے تھے مشترکہ ان کے بہت سارے جوائنٹ وینچر سے دنیا کے اندر لہٰذا یہ ایک دوسرے کو بچاتے رہے اور بہت سارے توفے بھی دیئے ابھی بھی پبلک نہیں ہوئی لیکن اب جو نئی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو بائیڈن نے جو اپنی ڈیریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جس خاتون کو مقرر کیا ہے نومینیٹ کیا ہے جو بائیڈن نے صدارت سنبھالنے کے بعد ڈیریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ایوری ہینس کو نومینیٹ کر دیا ہے ایوری ہینس نے اپنے پہلے سٹیٹمنٹ میں جمال کشوگی قتل کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اس معاملے پر جو تحقیقاتی ریپورٹ موجود ہے جس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے اس کو ہم ڈی کلاسیفائی کر دیں گے اس کو منظریں ہم پر لے کر آئیں گے اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو اب بہت مشکل میں آنے والے ہیں محمد بن سلمان کیونکہ محمد بن سلمان نے یہ قتل کروایا تھا اپنے سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے غصے میں آکے کہ ایک صحافی ہے اس کی کیا جرت ہے کہ سعودی عرب سے جا کے دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کے میرے خلاف لکھ رہا ہے میرے خلاف بول رہا ہے تو اس کو استمبول میں قتل کروا دیا کیونکہ امریکہ میں قتل کرواتے ہیں تو زیادہ مسئلہ بن جاتا لہذا ترکی اور استمبول آسان تھا وہاں جا کے قتل کروا دیا لیکن اب وہ کیس امریکہ میں چل رہا ہے اور وہ تحقیقاتی ریپورٹ جو ہے وہ اب امریکہ کی آنے والی نئی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تو ہیں وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ میں اس کو اب پبلک کروں گی اس کو ڈی کلاسیفائی کروں گی تو محمد بن سلمان کو نہ صرف بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی بلکہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کانونی چیلنج بننے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ امریکہ میں اشتہاری ہو جائیں اور بادشاہ بننے سے پہلے ان کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی کھڑی ہو محمد بن سلمان اس سے کیسے نمٹتے ہیں اور ان کے اسرائیلی دوست ان کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں یا وہ کس لیول کی لابنگ کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے چند دنوں پہ لیکن لیکن ٹرمپ نے اس سارے عمل کو اس ساری ریپورٹ کو ایک سال سے زائد عرصے تک چھپا کر رکھا اور دنیا کو پتا نہیں چلنے دیا اب یہ چیزیں دنیا کے سامنے آئیں گی تو محمد بن سلمان کے لیے مشکلات بڑھیں گی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ایشو اٹھا تھا تو محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو لگاتار فون کرنا شروع کر دیا تھے پرائیم منس پر آب پاکستان کو کہ ہمیں سپورٹ چاہیے آپ کی وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو کہہ رہے تھے دنیا بھر کے اپنے تعلق والے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جمال کشوگی کے معاملے پہ اس کے قتل کے معاملے پہ میں بہت زیادہ ڈی فیم ہو رہا ہوں میری شورت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے تو مجھے اس میں آپ کی سپورٹ چاہیے اور یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے دیکھئے اسی معاملے کے اوپر جو ٹائم میکزین ہے اس نے اپنے مین پیج کے اوپر جمال کشوگی کی تصویر لگا کے اس کو دھا گارڈین آف ٹرث قرار دیا تھا اس شخص کو اور امریکی سینٹ کے اندر اس پہ قراردات پیش کی جا چکی ہے اس قتل کے اوپر تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے خاص طور پہ محمد بن سلمان کے لیے اور آنے والے وقت میں جب ڈانلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کیا محمد بن سلمان اس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے اس طریقے سے سعودی عرب کے اقتدار کو حاصل کر سکتا ہے جیسے وہ ماضی میں کرتا رہا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب ہمیں آنے والے وقت پہ ملے گا تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ